دیکھیں میرے ایک ہاتھ میں مائی کے ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دلی کی حالت پر زبان پر بشیر بدر کا وہ شیر ہے کہ برسات کا بادل دیوانہ ہے کیا جانے کس طرح سے بچنا ہے کس چھت کو بھگونا ہے اور واقعی اس بادل نے کوئی بھی چھت نہیں چھوڑی ہے سیویل لائنز کی تصویریں آپ کو ہم دکھائیں گے دلی کا سیویل لائنز سب سے جو پوش علاقہ مانا جاتا ہے وہاں کس طرح سے پانی کا ستم ہے کس طرح سے سیویل لائنز پانی میں ڈوبا ہوا ہے جو رکشے ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہاں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سیویل لائنز کے جواب سنیں گے تو آپ کو اپنے اپنے شہروں کی یاد آئے گی ہر شہر میں ایک سیویل لائنز ہوتا ہے عمومن اور وہ سیویل لائنز وہ اس شہر کی ترقی کا اس شہر کے وکاس کا بیرو میٹر ہوتا ہے تو دلی کے وقاس کا جو بیرو میٹر ہے جہاں پر دلی کے مکہ منتری کا اپنا آواز ہے سرکاری آواز ہے وہ بیرو میٹر بھی پانی میں ڈوب گیا ہے تو یہ سیویل لائنز کی تصویر ہے اور سیویل لائنز کی تصویر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آخرکار میں جہاں پر ہوں اور جہاں یہ پانی گلے تک ہے یہ کیوں ہے جب سیویل لائنز کو یہ پانی نہیں چھوڑ رہا ہے تو آخرکار ان جگہوں پر جہاں سے کچھ آگے غریبوں کی بستیاں ہیں ان کو یہ پانی کب بخشنے والا ہے جہاں پر یہ جو سڑک ہے یہ نیچی ہو کر کے جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر جو پانی کا تل ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے اور اس بیچ میں ہمارے ساتھ میں جڑ گئی ہیں مدیہ خان مدیہ اس کے پہلے میں نے یہی بات کہی تھی کہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کچھ ایسی تصویریں دکھائیں گی تو نظروں کو باندھ لیں گی وہ تصویریں کیا ہیں مدیہ بیان کیجئے بلکل تصویریں میں ضرور بیان کروں گی اور اس وقت ہم ایک اوچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں فلائی اوور کے اوپر اور ٹاپ اینگل تصویریں دکھانا چاہیں گے وہ اس لیے تاکہ ہم بڑی کر کے یہاں کی جو صورتحال ہے وہ بیان کر سکے آپ ذرا دیکھئے اس وقت یہ وہ علاقہ ہے جو کشمیری گیٹ کی طرف یہ کشمیری گیٹ کی طرف کا علاقہ ہے جو پرانی دلیوں صدر بازار کی طرف جاتا ہے اور پانی کا بہاو اس طرف اتنا زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا اور پانی اتنا چڑ گیا ہے کہ جو لوگ صبح صدر بازار اور آس پاس کے علاقوں میں جانے والے لوگ تھے وہ سب دکانوں کے لیے نکل گئے تھے لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ دکانوں سے بند کر کر کے سامنے کی طرف آکے اکھٹے ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ جو یہاں سے گھر جانا چاہتے تھے لیکن وہیں فض گئے ہیں دوسری تصویر میں چاہوں گی روحز ذرا وہ تصویر دکھائے جائے کس طرح سے پانی کے بیچ پلنگ پر ایک مہلا اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یہ وہ سب پریوار تھے جو سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں جو یمنا بزار میں رہتے تھے یمنا بزار وہ علاقہ جو یمنا کے کنارے ہے سب سے پہلے گھر وہاں پر ڈوبے پانی وہاں پر سب سے زیادہ جمع ہوا بھرا جس کے بعد وہاں سے لوگ نکلے اسی بات کو میں اٹھاؤں گا کہ آپ نے دکھایا ہے کہ ایک مہلا جو اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے وہ جو تصویر ہے وہی اس تراشتی کی سب سے بھیابا تصویر ہے کیونکہ وہ چھت وچھت مانوتا کی تصویر ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے